بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو اور بھائیو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ غامدی صاحب کی آئے روز نینے شگوفے اور جہالتیں سنتے رہتے ہیں اس موقع پر جب وبا پھیلی ہوئے حکومت کی طرف سے پہبندی آیت کی جماعتوں کے اوپر اور اس قسم کی باتیں شروع ہوئیں تو غامدی صاحب بھی میدان میں آگے وہ بھی پیچھے نہیں رہے اس نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے کہتا ہے کہ صدر صاحب پارلیمنٹ میں جماعت کرائے اور باقی اس کے جو عوام ہیں وہ گھروں میں اپنے نماز پڑھے آن لین کا دور ہے کوئی اتنی مشکل بات ہے نہیں اور میں نے ارز کیا تھا کہ اگر آپ نماز کے اس شعار کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی دور حاضر میں بہت صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اہوان صدر صاحب سے کہیے کہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں تنہا نماز پڑھیں اور باقی پوری کی پوری قوم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آن لائن ان کی اقتداء کر لیں تو غامدی صاحب کی اس بات پہ مجھے پہلے تو بہت ہسی آئی لیکن چند میرے ویورز نے مجھ سے بھی پوچھا کہ یہ غامدی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں تو محترم سامین میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حدیث کے حوالے سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور معاشرے میں بھی اس چیز کو جماعت نہیں کہیں گے اور بھی کئی ساری اس کے اوپر عمل کیا بھی جائے پھر بھی باقی خرابیاں جو آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے قرآن مجید کی صورت النساء آیت نمبر 102 دیکھیں آپ اس کے اندر رب تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ فَلْتَكُمْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَا أَقَفَ الْيَاخُزُ اَسْلِحَتَهُمْ اور جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہیے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ اور ساتھ لے لے وے اپنے ہتھیار کو تو یہاں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت کرا تو اس سے پتا چلا کہ جماعت اور امام مقتدی اور امام کا اکٹھے ہونا ضروری ہے آگے چلیں یہی آیت چلتے چلتے آگے آیت نمبر 3 پہ آ جائیں سلام آباد اور کراچی کا ایک ہی وقت ہے جب کراچی کے اندر امام صدر صدر صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے مغرب کی مثال کے طور پر تو کیا مغرب کی نماز کراچی والے پڑھ سکتے ہیں یا لہور والے پڑھ سکتے ہیں بگل پہ آپ سرچ کریں آن لیم کی بات کرنے والے بگل پہ سرچ کریں تو آپ کو 20-25 منٹ کا فاصلہ ملے گا مغرب کی نماز میں لہور اور کراچی اور اس طرح اسلام آباد میں تو کیا آیا صدر صاحب جب پارلیمنٹ کے اندر مغرب کی نماز کرائیں تو لہور والے اور کراچی والے اور دوسرے شہروں والے کیا مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ سورج کھڑا ہے اب یہ اثر کے وقت ہے اثر کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا کیا آیا ان کے لئے جائز ہوگا تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں وقت ایک ہو اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے آپ کی اس بات کے اوپر اس شغوفے کے اوپر تو پھر تو وقت ایک نہیں بنے گا اور تیسری بات میری یہ ہے کہ اگر آپ انگریز گورے سے بھی پوچھیں غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ مسلمان کی بات نہیں کرلا غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ ایک بندہ اسلام آباد میں ہے اور باقی ساری عوام باقی مختلف شہروں میں ہے تو یہ بندہ اس جماعت کا حصہ ہوگا وہ تو جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے بھئی وہ الگ بندہ ہے یہ جماعت الگ ہے دس بندے یہاں بیٹھے ہیں لاہور کے اندر اور ایک بندہ اسلام آباد میں کھڑا ہے تو وہ جماعت سے الگ ہوگا وہ جماعت کا حصہ ہی نہیں بنے گا اس طرح جماعت کہتی نہیں عرفاً بھی اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا اور چوتھی بات میری یہ ہے کہ اگر آپ کی اس آمکانہ جہالت مندانی بات پہ عمل بھی کیا جائے اس شگوفے پہ عمل کیا جائے کہ امام صاحب اسلام آباد میں ہیں اور باقی لوگ مختلف علاقوں میں تو بھی میرا سوال ہے آیا ہر گھر کے اندر ٹیلی ویزن اس وقت موجود ہے کہ ٹیلی ویزن کو سامنے رکھ کے سارے لوگ جماعت کریں اگر کسی کے پاس ٹیلی ویزن نہیں ہے آپ کہیں کہ موبائل ہے آن لین کی بات کر رہنا تو موبائل کے امپر بھی سروس تو نہیں آ رہی سروس کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی اور ہر ایک کے پاس پیکج کے ہونا بھی ضروری ہے نیٹ پیکج بھی ہو اور نیٹ پیکج بھی آپ کو ماشاءاللہ آج کل ٹیکس بھی بڑھ گئے ہیں تو اس کے اوپر کتنا یہ ساری بات ہیں اگر آپ کی مان بھی لی جائے پھر بھی کسی صورت میں بھی اس کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے کسی کی رکھت رہ جائے اور ہر بندہ موبائل پہلے تو ٹیچ لے لے آن لین پڑھنے کے لیے یا کمپلوٹر لے لے تو ہر گھر میں تو یہ نہیں ہے بھائی آپ کراچی میں بیٹھیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں خدا کے بندے یہ جہالانا اپنی جو منصوب ہیں اپنے پاس ہی رکھا کریں ٹیلویزن پہ بیٹھ کے ایسے شبوف ہیں نہ چھوڑا کریں لوگ آپ کے انسے گئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ